اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ دین سے مراد اصول اور زوابط ہیں اور اصول اور زوابط یا قوائد تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک جیسے رہے ہیں تمام انبیاء نے کچھ بنیادی چیزوں کی طرف بلایا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر جو وقت کا نبی ہے تو اس پر ایمان لاؤ عقیدہ رسالت آخرت پر ایمان لاؤ کہ باس بعد الموت ہے آپ لوگوں نے اٹھنا ہے تو یہ جو بنیادی عقائد تھے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک جیسے تھے اسی طریقے سے اخلاقیات کی طرف تمام انبیاء نے بلایا ہے جھوٹ سے منع کیا ہے دھوکے سے منع کیا ہے غیبت سے منع کیا ہے اور جتنے گناہ ہیں زنا ہے سودخوری ہے شراب ہے ان تمام چیزوں سے تمام انبیاء نے منع کیا ہے تو ان اصول اور زوابط کا نام دین ہے اور دین تمام انبیاء کا ایک رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصوا بہی نوحا اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو مشروع کیا جس کی وسیعت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کا دین تھا وہی دین اللہ نے آپ کے لئے مقرر کیا تو اس کا مطلب ہے قوائد اور زوابط کے اعتبار سے ہم اسی دین کے مقلف ہیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو ملا ہے اس لئے ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں علاتی بھائی کہتے ہیں باپ شریک بھائیوں کو جن کا والد ایک ہے ماں مختلف ہیں تو اسی طریقے سے تمام انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں یعنی تمام انبیاء کے اصول ایک ہیں البتہ آگے جو جزیات ہیں جنہیں مذہب کا نام دیا جاتا ہے وہ پھر انبیاء کے اپنے اپنے ہیں ہر نبی ایک مخصوص ماحول میں آتا ہے اس کا ماحول اور ہے اس کے تقاضے اور ہیں تو ماحول کے تقاضوں کے اعتبار سے بعض اوقات احکام میں فرق آ جاتا ہے نماز ہماری بھی تھی پچھلے انبیاء نے بھی پڑھی ہے پچھلے امتوں بھی پڑھتے نہیں ہیں البتہ احکام ہو اور ہو سکتے ہیں اوقات بدل سکتے ہیں احکام بدل سکتے ہیں لیکن نماز کا تصور سب میں ہے روزے کا تصور سب میں ہے اسی طریقے سے زکاة کا تصور بھی دیگر امتوں میں ہے تو اصول اور ذوابط ایک رہا ہے ٹھیک ہے تو دین سے مراد اصول ہیں اب یہاں جو فرمایا اب اسلام سے مراد اچھا ایک اور بات سمجھ لیں ایک تو دین کی بات ہوئی دوسری یہ بات کہ اسلام سے کیا مراد ہے اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا فرما مرداری کرنا اطاعت کرنا اور ان معنوں میں ہر پیغمبر جس جو دعوت دیتا رہا ہے وہ اسلام ہی تھی اسلام ہی کی دعوت دیتا رہا ہے تو اگر اسلام کے یہ معنی لیے جائیں تو اس اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام کہلائے گا قرآن کریم کے مختلف آیات میں مختلف انبیاء کے طرف اسلام کے نسبت کی گئی تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنے دور میں اللہ کی اطاعت کے طرف بلایا اور ہر پیغمبر کا جو دین تھا یا ہر پیغمبر کی جو تعلیمات تھی وہ نے اسلام ہی کہا جائے گا اب مطلب یہاں یہ ہوگا اگر اسلام کا یہ معنی لیں کہ انت دین عند اللہ الاسلام کہ معتبر دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے یعنی معتبر وہی ہے جو کہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے وہی آج بھی معتبر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور اگر اسلام سے مراد یہ لیا جائے کہ جو معروف ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف دعوت دی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس زمانے میں اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مفہوم کوئی بھی لیں نتیجہ ایک ہی ہے وہ نتیجہ کیا ہے کہ جس بات کی طرف یہ پیغمبر مرسل بلا رہے ہیں تو اللہ کی منشاہ وہی ہے ہدایت وہی ہے اس سے باہر ہدایت نہیں ہے وہ جو عیسائیوں کا شبہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عربوں کے لیے تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا دین ہے اور باہر کے دنیا کے لیے پھر کیا ہے عیسائیت ہے تو اس آیت سے اس کا بھی رد ہوتا ہے کہ اس دور میں اگر اللہ کو کوئی تعلیم منظور ہے تو وہ وہی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور جو اسلام کے نام سے معروف ہے اس سے ہٹ کر اللہ کو کوئی قائدہ کوئی ذابطہ قابل قبول نہیں ہے اِنَّ الدین عِمد اللہِ الاسلام کہ بے شک دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے وَمَخْتَلَفَ اور اختلاف نہیں کیا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابُ ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اِلَّا سِوَائِ اس کے مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ کہ ان کو علم عطا کیا گیا اس کے بعد یعنی علم آ جانے کے بعد کیا مطلب کہ اہلِ کتاب نے اختلاف کیا اور اختلاف کب کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کو علم نہیں تھا اور لاعلمی میں وہ اختلاف کر بیٹھے نہیں بلکہ انہیں علم تھا کہ یہ پیغمبر برحق ہیں نشانیاں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں تورات میں زبور میں انجیل میں انہیں معلوم تھا کہ یہ پیغمبر برحق ہیں یہ معلوم ہونے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا کہ دعوت کو تسلیم نہیں کیا تو فرمایا کہ اہلِ کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا یعنی انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اختلاف کیوں کیا بغیم بینہم آپس کی زد کی وجہ سے یعنی انہوں نے زد بازی کی وجہ سے کیا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف کیوں منتقل ہو گئی انہیں یہ امید تھی کہ جس طریقے سے ایک طویل سلسلے سے اس خاص برادری میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج رہا ہے تو نبی آخر الزمان کا تاج بھی بنو اسرائیل بنی اسرائیل کے سر پر سجایا جائے لیکن جب وہ نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور زد کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا چاہے اس زد کی بنیاد دولت ہو چاہے اس زد کی بنیاد منصب ہو یا کوئی بھی ہو حسد کی وجہ سے زد کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں میں سور بقرہ میں بھی ارز کرتا رہا ہوں کہ یہود کے علماء میں جو بیماریاں تھی وہ بیماریاں آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی سرائط کر رہی ہیں امت مسلمہ کے عام لوگوں میں بھی آ رہی ہیں علماء میں بھی آ رہی ہیں اب یہاں جو اللہ تعالی بیماری ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیوں کیا زد کی وجہ سے یا انات کی وجہ سے اگر آپ اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہی چیز اپنے علماء میں بھی نظر آئیں گے کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے سے محض زد کی بنیاد پہ انات کی بنیاد پہ اختلاف رکھیں گے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھا لیں گے ایک دوسرے کو دین کے دائرے سے باہر پھینکیں گے ورنہ اختلاف لوگوں نے حدود کے دائرے میں بھی رہ کر کیے ہیں یاد رکھیے اختلاف کا ہونا مضموم نہیں ہوتا اختلاف ہو جائے کرتا ہے جب قرآن کریم کی آیات ہیں حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں ایسی آیات اور ایسی احادیث ہوتی ہیں جن پر فقہا غور و فکر کرتے ہیں تو چونکہ غور و فکر کرنے والے دماغ مختلف ہیں تو بعض اوقات ان کی اپروچ اور ہوتی ہے اپنی مختلف اپروچ کی وجہ سے وہ الگ نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ تو آپ دیکھتے ہیں اپنے زمانے میں ڈاکٹروں کو دیکھ لیجئے ایک ہی میڈیکل کالج سے ایک سلیبس پڑھ کر آنے والے دو ڈاکٹر آپ کی ایک ہی بیماری کا دو الگ الگ ڈائیگنوز کریں گے ایک ڈاکٹر آپ کو کچھ بتائے گا دوسرا کچھ بتائے گا اب یہاں کوئی سوال نہیں کرتا کہ جی ایک اس لیبس ہے اور ایک ہی کالج سے پڑے ہیں اور پھر دونوں میں اختلاف کیوں ہے تو جہاں ان میں اختلاف ہے اسی طریقے سے دینی علوم اسلامیات میں بھی اختلاف ہوتا ہے فقہا کا علماء بشرتے کہ وہ اختلاف کسی دلیل کی بنیاد پر زد کی بنیاد پر نہ اور جن لوگوں نے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے انہوں نے ایک دوسرے کا احترام بھی کیا ہے اور احترام کی مثالیں قائم کی ہیں امام شافی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے اختلافات معروف ہیں کہ بہت سارے مسائل میں دونوں حضرات کا اختلاف ہے خود نماز کے بڑے مسائل میں اختلاف امام شافی کی بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بغداد کے اس مسجد میں نماز کے لیے گئے جہاں امام ابو حنیف رحمہ اللہ کی قبر ہے تو امام شافی رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ جہرن نہیں پڑھی انچی آواز سے اور انچی آواز سے آمین بھی نہیں کہیں حالانکہ ان کا مسلک یہی تھا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ جہرن پڑھی جائے اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین بل جہر پڑھی جائے انہوں نے اس کا اخفا کیا اس کا جہر نہیں کیا تو نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ تو عالم کے مجتحد ہیں اور آپ نے اپنے مسلک کے خلاف کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کی قبر کے پاس آ کر ان کو ایزا دوں میں نے ان کے احترام میں اپنی رائے چھوڑ دی ان کے رائے پر عامل کی یہ احترام تھا ایک دوسرے کا کہ زندہ آدمی کا احترام تو کرنا ہے صاحب قبر کا بھی احترام کہ چونکہ میں ان کی قبر کے پاس آیا ہوں تو میں ان کی رائے اختیار کر رہا ہوں ان کے احترام یہ تو قدیم علماء کی باتیں تھی آپ کو اپنے زمانے میں بھی ملیں ہندوستان میں نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ یہ اہل حدیث مکتب فکر کے معروف چوٹی کے علماء میں سے تھے دوسری طرف مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ یہ ہنفی نقطہ نظر کے معروف اور چوٹی کے علماء میں سے تھے تو بعض اوقات نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی مستد میں نماز پڑھتے تھے ان کے امامت میں اور پھر وہ جب ان کے امامت میں پڑھتے تھے تو ان کے طریقے پر پڑھتے تھے اور کسی نے پوچھا تو اس کو کہا امام تمہیں کیوں تکلیف دوں اس کے رائے سے اختلاف کر کے اس کے سامنے یہاں گجنوالہ میں غالباً تھے مولانا دعوت غزنبی رحمہ اللہ اہل حدیث مکتب فکر کے معروف عالم تھے زمانے قریب میں گزریں اور اسی طرح لاہور میں مولانا احمد علی لاہور جی رحمہ اللہ تھے جو ہنفی نقطہ نظر کے معروف عالم تھے تو دعوت غزنبی رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں سے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت لاہوری سے ملنے جاتے ہیں انہیں اطلاع بھی جوائی اور ساتھ یہ تلقین کی اپنے شاگردوں کو کہ ہم حضرت لاہوری کے پاس جا رہے ہیں اور وہ چونکہ ہنفی ہیں وہ رفعہ دین نہیں کرتے وہ آمین بسر کہتے ہیں آمین بل جہر نہیں کرتے تو ہم وہاں جا کر ان کے طریقے پر نماز پڑھیں تاکہ ان سے اختلاف ظاہر نہ ہو انتشار پیدا نہ ہو یہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا ادھر حضرت لاہوری نے اپنے متعلقین اور مقتدیوں کو کہا کہ دعوت غزنوی ہمارے ہاں آ رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ اور وہ چونکہ آمین بل جہر کہتے ہیں اور رفعہ دین کرتے ہیں تو آج ہم بھی رفعہ دین کریں گے اور آمین بل جہر کہیں گے تاکہ انہیں ہماری مسجد میں اجنبیت محسوس نہ ہو اور پھر چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا کہ جو اہل حدیث مکتب فکر کے تھے وہ تو رفعہ دین نہیں کر رہے تھے اور جو ہنفی مکتب فکر کے تھے وہ رفعہ دین کر رہے تھے تو اختلاف کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے اور ایک طریقہ آپ کا اور میرے ہاں بھی ہے کہ اگر میں کسی ایسی مسجد میں جاؤں جو میرے مکتب فکر سے ہٹ کر ہے تو میں وہاں زد کی وجہ سے اپنے مکتب فکر کے اس پر عمل کروں عمل خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے اور طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں علماء میں تو زد ہے ہی عوام میں بھی زد ہے اپنے مسلک پر اتنے پختہ ہیں کہ دوسرے کو اسلام سے باہر کر دو حالانکہ یہ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں ان میں سے ایسے اختلافات شاید ہی ہوں گے جو فرائض پر ہوتے ہیں آمین میں اختلاف ہے نا آمین کوئی نہیں بھی کہے گا تو نماز ہو جائے گی ہاتھ اٹھانے پر اختلاف ہے کوئی سرے سے نہ اٹھائے سر پر رکھ کے نماز پڑھ لے نماز اس کی بھی ہو جائے گی یہ نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے یہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے جس پہ کھینچہ تانی ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسری کی پگڑیاں اچھا لیں اب علماء کرام کہی یہ نقطہ نظر کیوں تھا امام شافی نے احادیث پر غور کیا تو انہیں ایک راستہ نظر آیا انہوں نے دیانتاً اس کو اپنایا امام ابو حنیفہ نے ایک راستے پر غور کیا انہیں وہی نظر آیا انہوں نے دیانتاً اس کو اپنا لیا اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنا اپنا نقطہ نظر تھا باقی ایک دوسرے کے ساتھ احترام ایک دوسرے کی فضیلت دو معروف علماء تھے ان میں سے ایک بزرگ کی یہ رائے تھی کہ یہ جو آپ جرابے پہنتے ہیں سردیوں میں ان پر مسا ہوتا ہے دوسرے بزرگ کی رائے تھی کہ ان پر نہیں ہوتا ایک یہ مکتب فکر کے ہیں ایک مدرسے میں پڑھانے والے ہیں لیکن یہ اختلاف تھا ان میں دونوں تو دونوں نے آپس میں بیٹھ کر طویل مباحثہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کو مطمئن کر کے ایک رائے اپنا لیں لیکن بہرحال دونوں ایک دوسرے کو مطمئن نہ کر پائے دیانتاً ایک دوسرے کو کوشش کر رہے تھے کہ میں آپ کے رائے اپنا لوں لیکن مجھے دلیل تو سمجھ آئے تو دونوں کو ایک دوسرے کے دلائل پر اتمنان نہ ہوا تو پھر تیہ یہ ہوا کہ چلیے چونکہ ہمیں اتمنان نہیں ہو رہا تو آپ اپنے دلیل پر رہیں میں اپنی دلیل پر رہتا ہوں آپ جرابوں پر مسا کر لیا کیجئے میں نہیں کروں گا اب جو جرابوں پر مسا کرتے تھے وہ عمر میں بڑے تھے اور جو نہیں کرتے تھے وہ چھوٹے تھے اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز میں دونوں ہی کٹھے ہو گئے تو جس طرح قانون ہے کہ بڑا نماز پڑھایا کرتا ہے تو نماز انہوں نے پڑھانی تھی جو جرابوں پر مسا کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ موجود ہے جو مسا کا قائل نہیں ہے تو اس کو کہا کہ بھائی آپ کے نزدیک تو میرا وضوئی نہیں ہوا تو نماز آپ پڑھائیے ان کو آگے کی اور انہوں نے بھی تکلیفی سے پڑھا دی تو اس طریقے سے بھی اختلاف ہوتا اختلاف ختم نہیں ہوتا اختلاف ہونا ہے جب آپ کو میری دلیل سمجھ نہیں آرہی اور مجھے آپ کی سمجھ نہیں آرہی تو ہماری رائے مختلف ہوگی تو اختلاف ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن رویہ تو ہمارے بس میں ہے کہ میں آپ کا احترام کروں آپ میرا احترام کریں تو محض آرہ کے اختلاف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں تو بہرحال یہ اہل کتاب کی بیماری ہے جو ہمارے اندر بھرپور طریقے سے موجود ہے اور بڑھتی جا رہی ہے کہ آپس میں زد ہے اناد ہے ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں ایک دوسرے کو دین سے نکالنے کی کوششیں ہیں کیوں ہے بغیم بینہ آپس میں زد بازی کی وجہ سے وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تو اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں دین میں اختلاف زد کی وجہ سے کروں گا تو اللہ نے بڑی جلدی حساب لینا ہے بڑی جلدی حساب لینا ہے وہ دنیا میں بھی لے سکتا ہے اور آخرت میں تو لے گئی لے تو جس شخص کا جو نقطہ نظر ہے وہ دیانتاً اس پہ عمل کرے لیکن دوسرے کو احترام دے فَإِنْ حَاجُكَا اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں فَقُلْ تو آپ کہہ لیجئے کہہ دیجئے لَمْ تُوَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِتَّبَعَانِ کہ میں نے تو اپنا روخ اللہ کی طرف کر لیا ہے اور جنہوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی وَقُلْ اور کہہ دیجئے لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی یعنی اہلِ کتاب سے کہیے وَالْأُمِّيِّنَ اور انپر لوگوں سے بھی کہیے اَأَسْلَمْ تُمْ کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو اس معاشرے میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ تھے جنہیں کتاب دی گئی جنہیں اہلِ کتاب کہا جاتا تھا یہودی اور عیسائی اور دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جنہیں کتاب نہیں دی گئی جو آسمانی کتابوں سے لاعلم تھے قریش چونکہ وہ اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعید علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا آسمانی کتاب کے علم سے یہ لاعلم تھے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا ان کے اور حضرت اسماعید علیہ السلام کے درمیان تو اس وجہ سے ان کو امی کہا جاتا تھا انپڑ انپڑ سے مراد دن کو کتاب نہیں دی گئی تو امیین سے مراد قریش ہے کہ آپ اہل کتاب اور قریش کو کہہ دیجئے کہ تم بھی اسلام لاتے ہو یعنی تم لانا چاہتے ہو میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا اور میرے پیروکار بھی تو کیا تم بھی متوجہ ہوتے ہو فَإِنْ أَسْلَمُ اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ اِحْتَدَوُ تو وہ ہدایت پا جائیں گے وَإِنْ تَوَلَّوُ اور اگر انہوں نے مو موڑا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچانا ہے یعنی آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے وہ آپ پہنچا چکے آگے نتیجہ اللہ کے سپرد ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر اپنے تمام بندوں کے افعال پر ہوتی ہے کہ میرا کون سا بندہ کیا کر رہا ہے اب ان آیات کو دیکھئے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ آیت منسلک ہے اس پورے رکو میں آپ کو اہلِ کتاب کے اس شبے کا جواب ملے گا کہ ہم نے اگر ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا ہم سے مال چھن جائے گا رتبہ چھن جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ مال اور دولت کی کیا حیثیت ہے اور جی آپ کا کس حد تک جو ہے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اور مال اور دولت کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے گا اور پھر آپ نے کون کون سی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے الصابرین والصادقین اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر آپ کے سامنے ایک جامع آیت لے کر آیا شہید اللہ انہو لا الہ الا اور اس طریقے سے کھل کر اللہ نے بیان فرمایا کہ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع آپ کو نہیں بچا سکتی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اور تمام تر دلائل سامنے آنے کے بعد بھی اگر ہی اپنے دین پر قائم ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر ٹھیک ہے ہم نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اگر تم بھی اس طرف رخ کر لیتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھی عمل دیکھ رہا ہے موسیقی